سرکار کی اور سے دھان کی خریداری میں ہو رہی لیٹ سے کسان پریشان ہے ان کی خواہش ہے کہ صحیح سمیہ پر دھان کا صحیح مول ملے تو وہ اگلی فصل کی تیاری کریں انداتا کہے جانے والے کسانوں کی مجبوری دیکھئے کہ وہ قدم قدم پر دوسروں پر نربھر ہیں کھیتوں میں بیج ڈالنے سے لے کر فصل کاٹنے تک یا پھر اپجے فصل کو بازار تک پہنچانے کو لے کر اور اس کا ملے پرابط کرنے تک وہ ہر قدم پر کسی اور پر نربھر ہیں دھان بازاروں میں پہنچنے کو تیار ہے لیکن سرکاری ویوستہ کے تحت خرید کی پرکریہ رکی پڑی ہے ایسے میں کسان بچولیوں کے ہاتھوں اونے پونے دام پر اپنے خون پسینے کی کمائی بیچنے کو مجبور ہیں کیونکہ اگلی فصل بھی تو بونی ہے اس کے لیے بیج، خاد اور انے خرچوں کے لیے پیسے کی آوشکتہ ہے جو دھان بیچ کر ہی پرابط ہوگی نکل جاتا ہے اور جو بچتا ہے اس کو بچتے ہیں کہ ہم لوگ جتنا محنت کیے ہیں اگر یہ فصل ہم لوگ کا صحیح دام میں بگ جاتا ہے تو آگے جو ہم لوگ کا فصل جو اوبجانے کا امید ہے اس میں ہم لوگ کافی صحیح ملے گا جس سے اب ہم لوگ کا محنت کے بدولت پورا دیس کو جو ہے اس سے رہت ملے گا کسان خوش تھے پرکرتی نے ساتھ دیا فصل اچھی ہوئی اب سرکار دوارہ پرابط دو ہزار پچاس روپے پرتی کوئنٹل کے در سے اگر نیونتم سمرتھن ملے پر ان کا دھان سہی سمیے پر بک جاتا تو بچت ہو یا نہ ہو اچت ملے ملنے سے رکے کام آگے بڑھ پڑتے دو ہزار پچاس روپے پر کنٹل ہم لوگ کو مل سکتا ہے اور کافی اس میں اگلے فصل کے لیے کافی صحیح ہوگا بیپاری یہاں آ جاتے ہیں تو یہ تو بہت گھٹا کا سودھا ہو جاتا ہے حالکہ سرکار نے کسانوں کی دھان خریداری کے لیے پہلا لوٹ چار کروڑ 48 لاکھ روپے کا بھیج دیا ہے اس کے لیے پرشاسن کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسان بچولیوں کے چنگل میں نہ پڑے پر تمام کوششوں کے باوجود بچولیے اس ویوستہ پر ہاوی ہوتے نظر آتے ہیں ادھیکاری یہ اپیل کر رہے ہیں کہ کسان دھان کرے کے اندر تک پہنچے اور صحیح سمیے پر صحیح در پر اپنے دھان کو بیچیں کسانوں کے لیے موجودہ ویوستہ کافی فائدے مند تو نہیں پر ایسی جرور ہے کہ کسانوں کو نقصان سے بچائیا جا سکے بس یہ ویوستہ صحیح طرح سے سوچارو روپ سے پرابہوی رہے جس سے کسان بچولیوں کے چنگل میں نہ پھسیں نیوز 11 بھارت